موسیقی میری بہن کا نام مت لیں ہاں تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں اگر نئی یقین تو قسم اللہ پاک کی جا کے اپنے ماموں سے پوچھ لیں اللہ توپا 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 وہ تو سب بتا کے گئیں نمی کی اور قاسم کے بارے میں سارے رونے گانے سب بتا کر گئیں تو بھئی ہمارے اپنی گھر کی بچھی ہے میں اور تمہارے ماموں چلے گا کہ جا کے مشورہ دے دیں اگر اتنی بات بڑھی گئی ہے تو بھئی ست سے نکاح پڑھا دو اس سے پہلے کہ شیطارہ کی طرح مزور ہو جائے وہ آپ کو ایک بات بتاؤ ہم لوگ آپ لوگوں کی طرح کمزور نہیں ہیں کوئی بھی آکے دعویٰ کرے گا نکاح کروا کے بھیج دیں گے کوئی ایسے ہی دعویٰ نہیں کرتا بیٹا بھڑکی کی سپورٹ ہوتی ہے پکی والی اچھا اور اگر یہ بات سچ نکلی ہو میں اپنے ہاتھوں سے نمی کا کھلا دبا دھو گا لیکن کاسم سے شادی نہیں ہونے دھو گا آپ کا آپ کی قسم سلمان بھائی میری بات تو سنے جب دو لوگ رازی ہیں تو آپ کیوں روڑے اٹکا کر گناہ گار بن رہے ہیں تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنی گنڈی زبان جو ہے نا بند رکھو بلکہ کام کرو تو تم جا کے کاسم سے شادی کر لو دوزانہ جم کیوں جاتی ہو اپنے فٹنس کے لیے میں فٹنس کے لیے جم نہیں جاتی کیا لڑکے فسانے جاتی ہو ہو ہیلو میری بہن کم سے کم تمہاری بہن کی طرح نہیں ہے کہ لڑکوں کی بھی جن نسا اکاتی پھرے اتنے بڑے جو بول بول رہا ہے نا تُو موٹے جس دن اسے سالار جیسا کوئی لڑکا مل جائے گا نا پھر دیکھتا ہوں اس کی شرافت کہا جاتی ہے کالا مو کروا چاہ اے سوہیب کیا کر رہے ہو یہ سورانی آپ نے کیا بولا ہے اس نے ہمیں اپنی بہن کی شرافت کے لیے تم جیسا کی گواہی نہیں چاہیے پھر نکلو میرے گھر سے تمہیں یہ تھپڑ مہنگا پڑے گا مہنگا پڑے گا موسیقی 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 نیا کانٹریکٹ ملنے پر تم خوش ہونے کے بجائے مو لٹکا کے کھڑے ہو بجا یا جنید اس کے لئے گھر گھر والے رشتے تیہم کیوں ہیں انسان جن چیزوں سے محروم رہا ہوتا ہے نا سالہ اس کے لئے وہی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی تو کیا اس کے لئے ہمارا رشتہ کافی نہیں ہے اس کے لئے تو ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں رشتوں سے دور نہ کرنا چاہتی ہو مگر کیوں میں تو خود یہ گھر چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں جنید یہ تو تم آج کہہ رہے ہو نا جب تم سب کے ساتھ ہو لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے سالہ کے کل کو جب تم سب سے الگ ہو جاؤ تو اپنی اس پر سکون زندگی میں یہی رشتے یہی لڑائیاں تمہیں یاد آئے ترسو ان کے لئے نہیں نہیں آئے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہو تمہا ایک دفعہ وہ میرے ساتھ چلنے پر رازی ہو جائے نا میں پلٹ کر اس گھر کی طرف بھی نہیں دیکھوں گا سالہر بعض وقت انسان ایک رشتہ نبھانے کے لیے سب کو چھوڑ تو دیتا ہے لیکن پھر ایک پکت آتا ہے اسے اپنی پرفیکٹ لائف میں اس اپنی پرفیکشن کی کمی محسوس ہوتی ہے اپنی پرفیکشن کی کمی تم اپنے سے دور نہیں ہوئے نا سالہر اسے تم نہیں سمجھو گے لیکن یقین جانو دور ہو جانے والوں کا اپنوں کی نا چالت بھی یاد آتی ہے تو کیا تم الگ رہ کر پشتا رہے ہو میں الگ رہ نہیں رہ سالہر میں اپنی فیملی سے الگ ہی ہو گیا لیکن کیوں تمہاری تو اپنی فیملی سے کوئی لڑائی بھی نہیں ہے ہمیں اپنے سے جھگڑے دور نہیں کرتے بلکہ ہم دو الگ الگ سٹیٹس کے بیچ رج بنتے بنتے تھک جاتے ہیں یعنی فیملی اور وائف دو الگ سٹیٹس ہیں جب آپ کے لائف پارٹر کا فینانشل سٹیٹس آپ کی فیملی سے مچ نہ کرتا ہو تو آپس میں اندے کی حد مقرر ہو جاتی پر وہ حدیں سرحدوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں تم کیا کہنا چاہے کہ سبہ تمہاری فیملی سے نہیں سبہ کی غلطی نہیں ہے میں نے اسے کبھی چلنے کو نہیں کھا لیکن ستارہ وہ تو خود اپنی زد سے تمہاری فیملی کے ساتھ رہنا چاہتی تو رہنے دو سے تم بھی بریج بننے سے بچ جاؤ گے ہر کوئی اسے ناپسند کرتا ہے اس کی انسلٹ کرتا ہے تو یار وہاں رہ کے اس کے لئے سٹینڈ لوں تمہیں پتہ ہے ایک سٹڈی کے مطابق سسرال میں سب سے زیادہ تنقید برداشت کرنے والی بہو ایک وقت آتا ہے کہ سسرال کا سب سے سٹرانگ فیملی میمبر بن جاتی موسیقی